مینہ شریفاستر کا پرشن ہے آچاری جیسے یادی کوئی ویکتی زمین پر نہیں بیٹھ سکتا ریڈ میں سمسہ ہے کیا وہ دھیان سے بنچت رہے گا اسے کیسا یوگ دھیان کا لاغ اٹھائے دھیان کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ سیدھا ہونا جو ہے افکورس امپورٹنٹ ہے اگر آپ جو ہے سیدھا اگر زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ ایک جس کو ہم کہیں ایک چیر پہ بیٹھا جا سکتا ہے لیکن چیر کے ساتھ بھی ایک تھوڑا سا دھیان رکھنے کی بات ہے وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں یہ شرط تو ہے کہ اپنے جو ریڈ کی ہڈی ہے اس کو بھی سیدھا رکھنا ہے تو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے کچھ نہیں ہو کوئی بات نہیں لیکن ایک ایسی چیر پہ بیٹھ سکتے ہو جہاں پہ جو ہے ریڈ کی ہڈی سیدھی رہے کہ آپ کو دیکھو دھیان میں پرویش کرنے کے لیے آپ کو اپنی ریڈ کی ہڈی کو جو ہے سپورٹ نہیں دینا ہے آپ کو سمپلی جو ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے اپنے ہپس کو اپنے نتمبوں کو جو ہے تھوڑا سا سپورٹ دینا ہوتا ہے جس کے کارن جو ہے آپ کی جو بیک ہے وہ سٹریٹ ہو جاتی ہے اب اگر وہ زمین پہ وہ پاسبل نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی دھیان ہو سکتا ہے بس امپورٹن یہ ہے کہ آپ کی جو ہے اب کیونکہ آپ چیئر پہ بیٹھ جاؤ تو آپ اپنا جو ہے پیٹھے پیٹھ جو ہے پیچھے کر لو پھر وہ دھیان سے جو ہے آپ بنچے ترہے جاؤ گے کیونکہ پھر ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ پیچھے ہوگی پھر وہ اورجا کا جو فلو ہے وہ آپ کے سہسرار تک نہیں پہنچتا اورجا جو ہے آپ کے مولدھار سے سہسرار تک جو ہے ٹرائول کرنی چاہیے اور وہ تب ہی اس کو سٹریٹ اس کو تب ہی بولا گیا ہے اگر آپ اس کے اندر جو ہے بھگن ڈالتے ہو اگر اس کو جو ہے آگے پیچھے کرتے ہو تو اس اورجا کو جو ہے جو ٹرائول جو وہ کر سکتی ہے اس میں بھگن پڑتا ہے اس لئے مینا کوئی پرابم نہیں ہے چیر پہ بیٹھو اور چیر پہ جو ہے اپنے دونوں پیر جو ہے زمین پہ رکھو اور ہاتھوں کو جو ہے اپنے جو ہے جانگوں پہ رکھ سکتے ہو ہاتھوں کو چاہے الٹا رکھو چاہے سیدھا رکھو اور سٹریٹ بیٹھو سیدھا بیٹھو اور بہت ریلاکس ہو جاؤ وہی دھیان جو زمین پہ گھٹ سکتا ہے وہی جو ہے کرسی کے اوپر بھی گھٹ سکتا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے